بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ علیہ دیئر سٹوڈنس امید ہے آپ سب خیریز ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے کمپیوٹر سائنس کے آج کی ہماری کلاس میں ہمارا ٹاپک فارمیٹنگ سپریڈ شیٹ ہے آج ہم فارمیٹنگ کے حوالے سے بات کریں گے کہ سپریڈ شیٹ میں کس طرح سے ہم ٹیکسٹ کو فارمیٹ کرتے ہیں اپنی سپریڈ شیٹ کو فارمیٹ کرتے ہیں یہ کلاس ایٹ کا لیسن نمبر ٹونٹی سیون ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسنس ریلیٹڈ آج کی ویڈیو سب سے پہلے سکرین پہ آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں اس پیج کے دکھانے کا مقصد مہد کیا دہانی ہے اور یقیناً آپ ایسا ہی کرتے ہوں گے کہ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہ بک آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہوگی آپ کے ہاتھ میں آپ کا پین پینسل وغیرہ ہوتا ہوگا جس سے آپ ایمپورٹنٹ پوائنٹس کو مار کرتے ہوں گے کوئسنس کے آنسل نوٹ کرتے ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسنس ریلیٹڈ آج کی ویڈیو آپ کو یاد ہوگا لازٹ ٹائم میں آپ نے کریٹنگ ڈیفرنٹ سپریڈ شیٹ کا ٹاپک کمپلیٹ کیا تھا کہ ڈیفرنٹ قسم کی سپریڈ شیٹ کس طرح سے ہم کریٹ کرتے ہیں نیو کی بٹن پر نیو کی کمانڈ پر کلک کر کے آپ سپریڈ شیٹ کو جو ہے وہ کریٹ کرواتے ہیں اور اس کے بعد سمپل سپریڈ شیٹ کی کچھ ہے ہم نے ایکزیمپلز دیکھیں تھی منتلی ایکسپنس رپورٹ کیسے تیار کی جاتی ہے منتلی سیلری رپورٹ کیسے تیار کی جاتی ہے اور ریزرڈ شیٹ بغیرہ کیسے تیار کی جاتی ہے لاز ویڈیو میں آپ کمپلیٹل طور پر دیکھ لکھے ہیں کہ کریٹنگ منتلی ایکسپنس رپورٹ کیسے تیار کی جاتی ہے پی نمبر سکسٹی سکسٹی ون کے اوپر اس کی ڈیٹیل تھی کریٹنگ منتلی سیلری رپورٹ کیسے تیار کی جاتی ہے اس کا میتھڈ ہے پی نمبر سکسٹی ون کے اوپر اور اس کی اگزیمپل یہاں پی نمبر سکسٹی ٹو کے اوپر ہے اور پھر آپ نے لاز میں دیکھا تھا کریٹنگ منتلی ریزرلٹ شیٹ کس طرح سے تیار کی جاتی ہے یہ فرضی ریزرلٹ شیٹ تھیں بسیکلی پی نمبر سکسٹی ٹو کے اوپر اور سکسٹی ٹری کے اوپر اس کا پروسیجر تھا اور پی نمبر سکسٹی ٹری کے اوپر اس کی پکچر تھی لاز میں آپ نے دیکھا تھا کہ سپریڈ شیٹ کو کس طرح سے سیو کیا جاتا ہے سیو کی کمانڈ یوز کرتے ہیں ہم انہیں سیو کرتے ہیں تو پی نمبر سکسٹی فور تک آپ پہلے سے ہی پڑھ چکے ہیں یہ ٹوپک ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج ہم دیکھیں گے فورمیٹنگ ورکشیٹس ورکشیٹ ایلیمنٹس کو کس طرح سے ہم فورمیٹ کرتے ہیں اس میں سیلیکٹنگ آ سیل ہے سیلیکٹنگ آ رینج آف سیل ہے اور پھر اس کے بعد بہت ہی اہم ٹوپک کوپی پیسٹ اینڈ کٹ پیسٹ ہے کوپی پیسٹ اینڈ کٹ پیسٹ ریلیٹڈ ایکسرسائز میں پرسٹن بھی ہے یہ بھی آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو اپلائے کیسے کیا جاتا ہے تو کوپی پیسٹ تو کٹ پیسٹ یہ پروسیجر یہاں پہ گیون ہے آج ہم انشاءاللہ ان پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے کٹ پیسٹ کے لیے پروسیجر ہم اپلائے کرواتے ہیں اور کوپی پیسٹ کے لیے کس طرح سے پروسیجر ہمیوز کرتے ہیں اس کے بعد ہے فورمیٹنگ ٹیکسٹ فورمیٹنگ ٹیکسٹ ہم اسی لیسن کی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ کنٹینو کریں گے یہ لیسن ہمارا ٹو ویڈیوز کے اندر جو ہے اس ویک میں ٹو ویڈیوز میں کمکیٹ ہوگا تو فورمیٹنگ ٹیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے فورمیٹنگ ٹیکسٹ کے اندر فونٹ کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے فونٹ کے سائزز کیسے چینج ہوتے ہیں اور فونٹ کے سٹائل کس طرح سے چینج ہوتے ہیں اور فونٹ کے کلرز کس طرح سے چینج ہوتے ہیں فونٹ کو کس طرح سے ہم الائنمنٹ اس پر اپلائے کرواتے ہیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے آج کے ٹوپک سب سے پہلے دیکھیں فورمیٹنگ ورکشیٹ ایلیمنٹ فورمیٹنگ ورکشیٹ ایلیمنٹ پیئی نمبر سکسٹی فور سے ہمارا ٹوپک آج سٹارٹ ہو رہا ہے فورمیٹنگ بیسکلی ہے کیا چینجنگ دہ اپیرنس آف سیل کانٹینٹ is known as فورمیٹنگ سیل اپیرنس کے کانٹینٹ کو جب آپ چینج کرتے ہیں تو اسے ہم فورمیٹنگ کہتے ہیں چینجنگ دہ اپیرنس آف سیل کانٹینٹ is known as فورمیٹنگ فورمیٹنگ ڈیٹا میکس دہ ورک مور بیوٹی فائی میوٹی فل اینڈ مور ریڈیبل فورمیٹنگ ڈیٹا کو فورمیٹنگ کرنے سے جو ہمارا ٹیکسٹ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور ریڈیبل بھی بہت بہتر ہو جاتا ہے فورمیٹنگ ڈیٹا makes the world more beautiful and more reliable دوبارہ دیکھیں فورمیٹنگ کی کیا definition ہے changing the appearance of a cell's content is known as فورمیٹنگ فورمیٹنگ ڈیٹا makes the work more beautiful and more reliable اس کے بعد کمارا ٹاپک ہے selecting a cell and range of cell to apply formatting فورمیٹنگ کو apply کرتے ہوئے ہم کس طرح سے ایک cell کو select کرتے ہیں select a cell and range of cells اور کس طرح سے range cell کی range کو different cells کو بہت سارے cells کو ایک ہی دفعہ میں select کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں selecting a cell یہ یہاں پر ایک سکی ایک example بھی ہے کسی ایک cell پہ آپ click کر کے پھر اسے select کرتے ہیں selecting a cell to select a single cell first of all آپ کو کیا کرنا ہوگا first step کے ہے click on the cell to select it آپ سب سے پہلے اس پہ click کریں اس cell کو click کریں لیکن یہاں پہ b3 کو click کیا گیا ہے b3 کو select کرنے کے لیے اس پہ click کیا گیا ہے move the cursor over the desired cell by using the navigation key یا دوسرا method جو ہے وہ آپ navigation keys کو یعنی arrow keys جو آپ کی ہوتی ہیں keyboard کے اوپر ان کو use کرتے ہوئے بھی اپنے desired cell کے اوپر move کروا سکتے ہیں cursor کو اور اپنا cursor وہاں پہ جو ہے لے جا سکتے ہیں in figure 3.27 a single cell c3 is selected اس picture کے اندر یہ جو picture ہے 3.27 اس میں ایک single cell select کرنے کا method آپ کو بتایا گیا بہت ہی simple ہے just آپ اس cell کے اوپر click کرتے ہیں یا navigation keys کے ذریعے سے arrow keys کے ذریعے سے اپنے desired cell تک جو ہے اپنے cursor کو move کروا دیں تو آپ کا single cell جو ہے وہ select ہو جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں selecting a range of cell اگر آپ کو زیادہ سے cell select کرنے لائک یہاں پر یہ دیکھیں کتنے سارے cells جو ہے وہ select کیے گئے ہیں even کے b3 سے لے کر e10 تک جو ہے وہ سارے cells یہاں پر select کیے گئے ہیں تو اس کا کیا method ہے اس کا کیا procedure ہے بہت ہی simple ہے selecting a range of cells to select agents cell بہت سارے cell اکٹھے cells select کرنے کا کیا method ہے click the first cell سب سے پہلے آپ first cell پہ like b3 ہے یا آپ پہ اس پہ click کریں hold down the shift key and click the last cell اور پھر shift key جو کی بورڈ میں ہے اس پہ آپ press کر دیں اور اسے hold down ہی رکھیں اور پھر last cell پہ like e10 ہے اس پہ click کر دیں تو سارے cells جو ہے وہ select ہو جائیں گے دوبارہ دیکھیں آپ نے پہلے first cell پہ click کرنا like b3 آپ کا first cell ہے اس پہ آپ نے click کیا اور پھر آپ نے کیا کیا کرنا ہے آپ نے shift key کو press کرنا ہے اور اسے hold down رکھنا ہے دبا کے رکھنا ہے اور last cell پہ آپ نے click کرنا like e10 پہ آپ click کرتے تو یہ سارے cells جو ہے وہ آپ کے select ہو جائیں گے next دیکھیں hold down the left mouse button on the first cell and drag the mouse to the last cell یہ دوسرا method دوسرا procedure آپ کو بتایا گیا کہ آپ first cell پہ click کریں اور left mouse button کو پھر press کر اسے hold down رکھیں اس کے بعد پھر اسے drag کروائیں یعنی mouse کے button کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اسے mouse کو move کروائے last cell تک آپ لے جائیں اور drag کروانے کے بعد جب آپ اسے چھوڑ دیں گے تو وہ سارے cells select ہو جائیں گے in figure 3.28 range of cells from b3 to e10 is selected یہ جو figure آپ کو 3.28 نظر آ رہی ہے اس میں range of cells b3 سے لے کر e10 تک جو ہے وہ سارے cells یہاں پر select ہیے گئے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے selecting range of cells کو select کیا جاتا ہے number next مارا topic copy paste and cut paste یاد جو ہمارے اہم topics ہیں جنہیں ہم بار بار use کریں گے وہ یہاں پر آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہے ہیں تو اس سے related exercise پر question کی ہے difference between copy paste and cut paste پہلے آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیجیگا تاکہ بعد میں questions کو solve کرنے میں آپ کو آسانی ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ attentively سیکھ رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے the copy paste option is used to take a duplicate of the selected cell content by copying them and paste them when they are required copy paste option is used ہوتی کہ آپ text selected cells کی یا cell کا content ہوتا ہے اس copy تیار کرتے ہیں دوسری جگہ پھر جہاں آپ required ہوتی اسے paste کر دیتے ہیں دوبارہ دیکھیں the copy paste option is used to take the duplicates of the selected cells contents by copying them and paste them where required this option does not remove the text from the source location اس option کے ذریعے سے اس کو use کرنے سے جو آپ کا original text ہے جو paste or move option is used to move text from one place to another place one place کو source place کا گیا ہے اور another place کو destination کا گیا ہے تو cut paste کی option ہے وہ اس لئے یوز ہوتی کہ آپ اپنے text کو move کروانا چاہتے ہیں from one place to another place from source place to destination place دوبارہ دیکھیں the copy text it get placed on the clip board جب کو user text کو cut کرتا ہے یا copy کرتا ہے تو اس جگہ clip board میں تیار ہو جاتی ہے یعنی clip board میں یہ short memory ہے temporary memory ہے Microsoft کی اس جگہ پہ text جو ہے پلیس ہو جاتا ہے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے اب اس کا method دیکھیں to copy and paste copy and paste کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا select the cells to copy سب سے پہلے آپ cell کو select کریں اور بہت سارے cells ہیں ان کو select کریں copy کرنے کے لئے click the copy command in the clip board group on the home tab home tab میں یہ جو آپ tab نظر آرہا ہے home tab اس میں یہ clip board کا group ہے اس group میں آپ copy command کو کلک کریں یا اس کو use کریں the border of the selected cell will change appearance جو آپ selected cell ہے اس کا border change ہو جائے گا اس کی appearance ہو جائے گی as shown in figure 3.30 جیسے کہ 3.30 کی figure میں دکھائے گیا ہے next دیکھیں select the cell or cells where the paste the content پھر اس کے پاتھ ان cells کو select کریں یا اس cell کو select کریں جہاں پہ آپ content کو paste کرنا چاہتے ہیں click the paste command in the clip board group on the home tab پھر آپ یہ clip board group ہے home tab میں clip board group ہے paste command پہ آپ klik کر دیں to copies content will now appear in the new cells as shown in figure 3.31 اور پھر آپ کا copy content جو آپ نے copy کیا تھا وہ new cells میں paste ہو جائے گا جیسے کہ 3.31 میں دکھا گیا ہے اس جگہ پہ copy کیا گیا ہے تو دوسری picture میں پیسٹ کیا گیا ہے to select more than one near growing cells left click one of the cells drag the cursor until all the cells are selected and release the mouse button یہ ایک اور method بتایا گیا کہ اگر آپ اپنے left mouse button کو پریس کرتے ہیں اور پھر mouse کو drag دروا کے چھوڑ دیتے تو آپ کے cells جتنے بھی ہیں وہ selected ان میں آپ کا content جو وہ paste ہو جائے گا last دیکھیں to cut and paste cut and paste کے لئے ہمارا کیا procedure ہے یہ basically page number 67 ہے سب سے پہلے select the cell اور cells to move سب سے پہلے آپ کسی cell کو select کریں گے cells کو select کریں text کو move کروانے کلک the cut command in the clip board group on the home tab then آپ کو home tab نظر آرہا اس میں جو clip board کا group ہے اس میں cut command جو سیزر بنی ہوئی ہے cut command اس پہ آپ click کریں گے the border of the selected cell will change appearance as shown in figure 3.23 تو جو آپ selected cell ہے میں دکھائے گیا یہاں پھر اس content کو cut کیا گیا next they can select the cell or cells to paste the content پھر اس کے بعد آپ ان cells کو select کریں جہاں پہ آپ نے اس content کو paste کرنا ہے click the paste command in the clip board group on the home tab اس کے بعد جو home tab اس میں and clip board کا جو group ہے اس میں paste command پہ آپ klik کریں جیسے کہ abhi کر کے آئے ہے the cut content will be removed from the original cell and now appear in the new cell as shown in figure 3.33 تو جو آپ کا text ہے وہ پہلے والی position سے cut ہو جائے گا اور نئی والی position پہ paste ہو جائے گا جیسے کہ 3.33 میں دکھا گیا تو dear students یہ آج کے topics تھی related exercise میں question ہے basically question number 4 part number 8 question number 4 part number 8 ہے تو آپ نے اسے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے learn and write question number 4 part 8 of unit 3 that is copy paste vs cut paste یہ آپ note کر لیں پہلے answer کی طرف آتے یہ ہمارا answer ہے copy paste and cut paste یہ two pages کے اوپر آپ کو ملے گا یہاں پر میں نے ایک جگہ پر آپ کو دکھایا ہے copy paste page number 65 پہ ہے یہ ویڈا پورشن جو page number 65 سے لیا گیا ہے 65 اور 66 کے اوپر answer ہے پہلے copy paste کے آپ heading دیں گے اور پھر یہ copy paste کی 3 lines ہیں یہ آپ لکھیں گے copy paste option is used to take the duplicate of the selected cell content by copying them and pasting them where required this option does not remove the text from the source location یہ copy paste کا answer لکھیں گے پھر heading cut paste کی اور یہ paste اور move option is used to move text from one place to another place when user cut or copy text it gets placed in the clip board یہاں تک آپ اسے complete کریں گے یہ آج کا آپ کا question ہے ڈائری again آپ نوٹ کر لیں دفعہ پھر دیکھیں learn and write question number 4 part number 8 of unit 3 that is copy paste list vs cut paste یہ آج کی ڈائری ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ help کرے گی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا السلام علیکم